موسیقی 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 سبھی دو دھام سے چل کر آئیں گے بھگت کے پاس جو بھی ان کو سردہ سے اس کا جاپ کرے گا نتی کرم انسار جاپ کرنا پڑے گا اور جن بھگت جنوں نے اس کی سادنہ نہیں بھی کرنی اس شاور منطر کی سادنہ نہیں بھی کرنی تو وہ بھگت بھی اس شاور منطر کا جاپ کر سکتے ہیں جس بھی ویدی کے انسار بھے اپنا بھوگ پرشاد لگاتے ہیں جا تامسی بھوگ پرشاد لگاتے ہیں جا ویشن بھوگ پرشاد لگاتے ہیں کوئی بھی بھوگ پرشاد لگائیں بھگت جنوں آپ تو بابا سابل سنگھ بھوری جی کا جے ساور منطر آپ جاپ کریں ان کو آن ہے بابا سابل سنگھ بھوری جی کو ماتا کپوری جی کے دودھ کی آن ہے اور گرنانگے کی آن ہے ان کو اس ساور منطر میں اور جو بھی سادک اس کا جاپ کرے گا تو بابا سابل سنگھ بھوری جی پرتک شروع میں آپ کو درشن دیں گے اور جہے جو شاور منطر ہے جو بھگت جن کہتے ہیں کہ ہم بیشنب روپ سے بابا سابل سنگھ بھوری جی کو ماننا چاہتے ہیں تو جہے جو شاور منطر ہے تو آپ بیشنب بھوگ پرشاد لگاتے ہیں اور بابا سابل سنگھ بھوری جی اس شاور منطر میں ماتا شام کر مہنی کو ساتھ میں لے کر چلیں گے اس شاور منطر کی شکتی سے اور جو بھگت جن پورن روپ سے جہے سادنا کرنا چاہتے ہیں تو اکتال اس دن کی جہے سادنا ہوگی سکل پکش کے روی وار سے آپ نے یہ سادنا ارمب کرنی ہے اور راتری کے سمیں آپ نے اس کا جاب کرنا ہے ایک سمہ باندھ لیں سات آٹھ نو ایک سمہ آپ پکا باندھ لیں بھگت جن اسی سمیں آپ نے جاب کرنا ہے اور بھگت جنوں جہاں پر آپ نے جاب کرنا ہے بھائی کامرہ اکانت ہونا چاہیے اس میں کوئی اور نہ آئے اور آپ کو پور روپ سے پاک ساپ ہو کر سدھ ہو کر ہی آپ نے اس کا جاب کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے جاب کرنا ہے سابل سنگھ بھوری جی کے نام کا ایک سرسوں کے تیل کا چراغ اور ماتا شام کر مہنی جی کا آپ دیسی گھی کا چراغ بھی جگہ سکتے ہیں اور جہاں پھر آپ تیلوں کے تیل کا چراغ جگہ سکتے ہیں ماتا شام کر مہنی کا جوڑا آپ نے چراغوں کا لگانا ہے اور چراغوں کا آگے جو جگہیں اس کو اچھی طرح سے لیپ لیں اور بابا سابل سنگھ بھوری اور ماتا شام کر مہنی جی کی ایک پرتیمہ ایک فوٹو جو چراغ ہیں ان کے سنمک ان کے سامنے رکھیں اور جل کا کمنڈل ہمیشہ اس کے پاس رہنا چاہیے اور نتیہ کرم انسار بے جل آپ نے بدلتے رہنا ہے اور اکتالیس دن کی یہ سادھنا ہے جو جے شاور منتر ہے اس کی گیارہ مالا کا آپ کم سے کم گیارہ مالا کا آپ جاب کر سکتے ہیں اگر آپ بھکت جنہوں آپ کا چونکڑا بڑیا ہے تو آپ زیادہ بھی اس کا جاب کر سکتے ہیں اکتالیس مالا تک آپ اس کا جاب کر سکتے ہیں اور جو اس کا بھوگ پرشاد ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا جے جاب کرنے کے بعد جو میں آپ کو جاب بتاؤں گا گیارہ مالا کا جاب کرنے کے بعد اپنے سر کے اوپر سے ساتھ وار وارنے کے بعد آپ باہر درویس کو ڈالتے رہیں نتیا کرم انسار اکتالیس دن اس سے یہ پورن روپ سے آپ کو شاکشات بابا ساول سنگھ بوری جی کے پرتکش درشن ہوں گے اور جو اس کا بھوگ پرشاد ہے بھکت جنہوں اگر ویشنب روپ سے آپ نے یہ ساتھ نہ کرنی ہے تو آپ نے پہلے چراغ لگانے ہیں بابا جی کا ہکہ تاجہ کرنا ہے اور ان کے نام کا تھوڑا سا دیسی گھی کا حلوہ بنانا ہے دیسی گھی کا حلوہ بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ جوڑا لڑوں کا رکھیں اور ساتھ آپ نے بھکت جنہوں پتہ سے رکھنے ہیں اور جوڑا آپ نے پانوں کا رکھنا ہے اور جوڑا ہی آپ نے برپی کا رکھنا ہے اس کا بھکت جنہوں آپ نے بھوگ لگانا ہے بابا ساول سنگھ بوری جی کو اگر آپ تام سی بھوگ پرشاد سے ساول سنگھ بوری جی کو مانتے تب آپ پیالے کا بھوگ لگا سکتے ہیں پہلے دن اور لاشٹ والے دن ورنہ یہ آج ہے جو شاور منتر ہے بیشنم بھوگ پرشاد سے بھی چلے گا اور ماتا شامکر مہنی کے نام کے آپ نے کیول جوڑا لڑوں کا دینا ہے اور ساتھ پتہ سے دینے ہیں اور ایک میٹھا پان دینا ہے نتیا کرمون سار اس کی بھی آپ نے بھکت جنہوں ہوم ڈالنی ہے پہلے آپ دیسی گھی کی ہوم ڈالیں اس کے بعد تھوڑا سے سرسوں کے تیل کی ہوم ڈالیں جب بابا ساول سنگھ بوری اور ماتا شامکر مہنی جی اگنی کے روپ میں حاجر ہو جائیں تو یہ سارا بھوگ پرشاد آپ نے اس کی اہوتیاں ڈالنی ہے اہوتیاں ڈالنے کے بعد یہ سارا بھوگ پرشاد ہے اپنے سر کے اوپر سے سات وار باریں اور سات وار بارنے کے بعد وہیں پر رکھتے ہیں اور کئی بھکت جنہوں کہتے ہیں کہ بھکت جی آپ رکشہ کا منتر نہیں دیتے آپ بابا ساول سنگھ بوری جی کے اوپر پورن روپ سے بسواز رکھئے جو میں آپ کو کڑا ہی بتا رہا ہوں تو بابا ساول سنگھ بوری ہی آپ کی رکشہ کریں گے پورن روپ سے بہت ہی علمی کلامی بابا جی ہیں بہت سی شکتیاں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس ویدی سے جو آپ کڑا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کی جو آپ کے سر کے اوپر سے آپ وار ہو گئے تو بابا ساول سنگھ بوری ماتا شام کرمونی جو ان کی شکتیاں آپ کی رکشہ کریں گے اگر آپ شردہ سے بسواز سے ان کا جاپ کریں گے اور جل کا آپ نے ایک کمنڈل اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک پہلے آپ جب بھی آپ نے یہ جاپ ارمب کرنا ہے تو ایک چلو میں آپ جل ڈال لیں اور خواجہ غریبن خواجہ ولی کرے ولی ان کا نام لے کر اپنے اوپر چیٹے لگا لیں اور اپنے ارد گرد ایک چکر لگا لیں اس سے جو رکشہ کرے گے خواجہ بیر بھی آپ کی رکشہ کرے گا اور جو خواجہ صاحب کی نیاج ہے پہلے دن آپ تھوڑی سی جس دن آپ نے یاپ ارمب کرنا ہے تھوڑی سی آپ شردہ کے انصار خواجہ صاحب کی نیاج بنانے کے بعد چلتے پانی میں بہا دیں اور پھر لاشت والے دن جب آپ کی سادنہ سمپورن ہو جائے تب بھی آپ خواجہ صاحب کی یہ جو نیاج ہے اس کو آپ پانی میں بہا دیں اور خواجہ صاحب سے جب آپ پہلے دن نیاج ڈالیں گے آپ چلتے پانی میں تو خواجہ صاحب سے بنتی کریں کہ ہم بابا سابل سنگھ بوری جی کی سادنہ کرنے جا رہے ہیں بھے ہمیں پرتکش روپ میں درسن دیں ہمارے سر کے اوپر سواری آئے جو بھی آپ کی بھاونہ ہے اسی بھاونہ سے آپ منت مانگیں کہ آپ ہماری پورن روپ سے خواجہ پیر جی رکشہ کریں اور آپ کو شاکشی مان کر میں آئے ان کی سادنہ کر رہا ہوں اس ویدی کے انصار اگر آپ جاب کریں گے تو بابا سابل سنگھ بوری جی آپ کو پرتکش روپ میں درسن دیں گے اور جب آپ کو سادنہ کی پرابطی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سفیدوں دھام میں جانا ہے اور جو بھی بھوگ پرشاد ہے وہاں کا سارا بھوگ پرشاد آپ نے بابا جی کا جڑھانا ہے اور پیر آستو علی جی کا نانگے گروہ کا ماتہ مدانن کا شام کرمونی کا سارا بھوگ پرشاد بھکت جنوں آپ نے وہاں پر جا کر ارپن کرنا ہے اور جب آپ نے یہ سادنہ کرنی ہے جو آپ کے واسطر ہوں گے آپ نے پانچ میٹر بھکت جنوں کپڑا لے لینا ہے سفید کپڑا لے سکتے ہیں آپ خاک کی کپڑا لے سکتے ہیں اس کے اوپر سلائی لگی نہیں ہونی چاہیے کوئی بندن نہیں ہونا چاہیے شریر کے اوپر اس کی آپ گلتھی مار کر بیٹھیں اور کوئی سلائی والا کپڑا نہیں پہنا جنہوں نے پورن روپ سے سادنہ کرنی ہے اور جب آپ نے سادنہ ارام کرنی ہے جو بھی آپ کے گھر کے اشٹ ہیں آپ کے پوروجہ ہیں اور جو بھی آپ کے پتر ہیں ان کے نام کا پہلے دن آپ بھوگ پرشاد دیں اور جنہوں نے گروہ دھارنا کی ہوئی ہے بھے اپنے گروہ دیو جی سے آگیا لے لے اپنے گروہ دیو جی سے آگیا لے 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 ہم بابا سابل سنگھ بوری جی کی یہ سادنہ کرنے جا رہے ہیں آپ ہمیں اشیرواد دیں اس کے بعد وقت جنہوں آپ یہ سادنہ ارمب کریں جو میں آپ کو شاور منطر بتا رہا ہوں اس سے شاک شات بابا سابل سنگھ بوری جی آپ کو درشن دیں گے آپ کے اوپر سواری آئے گی اور بھکت جنو سواری تبیہ آئے گی اور یہ درشن بھی تبیہ دیں گے اگر آپ کو پورن روپ سے سردہ ہوگی بابا سابل سنگھ بوری جی کے اوپر سردہ ہوگی کہ بابا جی آپ ہمیں درشن دیں آپ کے مند میں براغ ہوگا تبیہ درشن دیں گے جی اگر براغ نہیں ہے آپ کو شردہ نہیں ہے بابا سابل سنگھ بوری جی کے اوپر اور جو میں شاور منتر بتاؤں گا اس کے آ اوپر آپ کو بسواس نہیں بھوک پرشاد کے اوپر آپ کو بسواس نہیں تو آپ جے سادنا نہ کریں تو آپ کو جے پرتکش درشن بھی نہیں دیں گے اور آپ کے اوپر سواری بھی نہیں آئے گی اگر آپ کو بسواس نہیں جہاں بسواس ہے بہی بھگوان ہے اگر آپ کو بسواس ہے تب ہی جے سادنا کریں اور جے جو جاپ ہے اس کا آپ نتیہ کرم انصار بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا بھقت جنوں جاپ کر سکتے ہیں ہاں ماتارانی کے بھقت جنوں جن بھقت جنوں نے بابا سبل سنگھ بوری جی کی یہ سادنا کرنی ہے جا پھر ان کا ویسے پاٹ کرنا ہے گھر میں آپ نے نتیہ کرم انصار اگر آپ بابا سبل سنگھ بوری جی کی جوت وطی کرتے ہیں ان کا نام جبتے ہیں تب بھی آپ جو شاور منطر ہے تب بھی آپ اس کا جاپ کر سکتے ہیں اور سواری بلانے کے لئے اگر بابا جی کی سواری نہیں آ رہی آپ کے اوپر پون نہیں آ رہی تب بھی اگر آپ اس شاور منطر کا نتیہ کرم انصار جاپ کرتے رہیں گے تو بابا سبل سنگھ بوری جی کا آپ کے سریر کے اوپر آپ کے گھر میں آپ کی گدی کے اوپر اس شاور منطر کی شکتی سے آپ کے اوپر پہرا ہوگا جہ جو میں آپ کو ساور منطر بتانے جا رہا ہوں بابا سبل سنگھ بوری جی کا آپ بھاکت جنہوں اس کو نوٹ کر لیں ہکہ تاجہ کر چراغ جگایا سبل سنگھ بوری تیرا بھوگ لگایا جاگو سبل سنگھ مائی شامکر مہنی کے ساتھ جاگ ناغے گروہ کے عدیس کو مان کر جاگ خاکھی وردی ہاتھ رفلو دنالی سفیدو دھام سے کرو تیاری بھاکتوں کے سر دو سواری اگر سواری نہ دو تو ماتا کپوری کے دودھ کا کرج حرام کرے ہاں ماتا رانی کے وقت دنوں اس شاور منتر کی گیارہ مالا کا آپ نے نتے کرم انصار جاپ کرنا ہے اور جاپ کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو بھوگ پرشاد بتایا ہوم ڈالنے کے بعد ہکہ تاجہ کرنے کے بعد جب آپ پاٹ سے اٹھیں تو آپ نے یہ سارا بھوگ پرشاد آپ نے سر کے اوپر سے ساتھ بار بارنے کے بعد بھار درویس کو ڈالیں اور اکتالیس دن آپ برہمچاریے کا پالن کریں اور دھرتی کے اوپر ہی آپ نے ارام کرنا ہے جتنے دن بھی آپ نے یہ جاپ کرنا ہے اور جو بھوگ پرشاد میں نے ویشنب روپ سے آپ کو بتایا ہے بھے آپ نے نتے کرم انصار ہی یہ بھوگ پرشاد ان کو ارپن کرنا ہے پورن روپ سے سدھتا رکھنے کے بعد آپ نے بھوگ پرشاد یہ دینا ہے ویشنب روپ سے اگر آپ ویشنب روپ سے نہیں مانتے بابا سابل سنگھ بوری کو تب اب تامسی بھوگ پرشاد سے بھی ان کا بھوگ پرشاد لگا سکتے ہیں جیسی بھی آپ کے گھر کی پرمپرہ ہے لیکن جو بیشنب روپ سے ان کو ماننا چاہتے ہیں ان کی سادھنا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سابر منتر کا سردہ کے ساتھ جاپ کریں اس سے بابا سابل سنگھ بوری جاگیں گے اگر آپ شابدگی کی کمائی شردہ سے کریں گے بسواس سے کریں گے تو بابا سابل سنگھ بوری جی کے آپ کو شاک شات پرتکش درشن ہوگے اور آپ کے سر کے اوپر سواری آئے گی آپ کا بھی بھلا ہوگا اور آپ اوروں کا بھی بھلا کر سکتے ہو بھکتائی کر سکتے ہو گدی لگا سکتے ہو گدی کا کام کر سکتے ہو اگر آپ شردہ سے اس شابر منتر کا جاپ کروگے اور اسی ویدی کے انصار بھوگ پرشاد دیتے رہیں گے ہاں ماتارانی کے بھکت جنوں یہ تھا بابا سابل سنگھ بوری جی کی سمپورن سادنہ پرتکش درشن اور ان کی سواری کا شابر منتر اگر بھکت جنوں آپ کو جے بیڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر جرور کریں اور آپ ہمیں دعاوں میں ہمیسا یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویدی ایک نئی سادنہ کے ساتھ تب تک جائے ماتا کالی جائے بابا بھائر ونا